انیس سو قطر میں وزارت سنت کے زیر انتظام یوٹیلوٹی سٹورز کارپوریشن اور پاکستان کا قیام عمل میں لائیا گیا تاکہ عوام کو سستی اور میاری ایشیا ایک کی چھت تلے فرام کی جا سکے اس کے لئے حکومت کی جانبی یوٹیلوٹی سٹورز کو سب سیٹی کی مد میں ایک کسی رکم فرام کی جاتی ہے تاکہ شہریوں کا بزار کی نسمت ارضہ نرخوہ پر ضروریات زندگی کی ایشیا مل سکے لیکن حکومتوں کی بار بار تبدیلی اور معاشی پلیسیوں میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے کارپوریشن کو دی جانے والی سب سیٹی کی مد میں مقتص فنڈز میں کمی بیشی کی جاتی رہی جس کی وجہ سے کبھی تو یہاں پر لوگوں کی لائنی لگی ہوتی ہے تو کبھی عملہ گاکوں کی راہ تک رہ ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ یوٹیلوٹی سٹورز تک عوام کی رسائی کو بہتر بنانے کے لئے فرنچائز سٹورز سکیم کے تحت ار یونین کونسل میں ایک سٹور کھولا جائے گا لیکن پلیسیوں میں تسلسل نہ ہونے اور منافع کی شرعہ کم ہونے کے باعث پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے اس منصوبے میں زیادہ دلچسپی نہ دیکھی گی جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تداد کم برانچے ہونے کے باعث اس سے مستفید نہیں ہو سکتے اس وقت سمان تو ہم نے تقریباً دس لاک روپے کا تقریباً آپ کہہ لیں گے رکھا ہوا ہے لیکن جو کمیشن کی بات ہے تو کمیشن جو ہنسا ہے وہ کافی تھوڑا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ چینی ہے یہ اس وقت مارکٹ میں سب زیادہ سسی چینی اس وقت آپ کو یہاں پہ ملے گی 38 روپیس کلو 38 روپے کلو میں سے ہمیں صرف 8 ہنے بچتا ہے ہم یہ 5 کلو کے پیکٹ آتے ہیں اس میں سے ہم صرف اگر ایک شاپر لگا دیتے ہیں ہمیں شاپر کیونکہ ہر بندہ آگے شاپر کا کہتا ہے اور مرسائکل والا ڈبل شاپر مانگتا ہے تو وہ ایک یا ڈیٹ روپے کا شاپر ہم صرف شاپر لگاتے ہیں تو مہارا منافعہ ختم ہو جاتا ہے لاہور ڈویزن میں اس وقت یوٹیلوٹی سٹورز کارپریشن کے دو زون نارت اور ساؤت بنائے گئے ہیں نارت زون کے تحت لاہور شہر میں سپلائی فرام کی جاری ہے جبکہ ساؤت زون کے تحت نوائی شہروں کو سمان کی ٹرانسپورٹیشن کی جاری ہے اس وقت لاہور کی ایک کروڑ عبادی کے لئے صرف چھہلیس برانچے اور چند فرانچائز سٹور موجود ہیں یوٹیلوٹی سٹورز کارپریشن کے قیام کا مقصد تو عوام کو سہولیت فرام کرنا تھا لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو یہاں پر فروکتی جانوی علیہی سستی ایشیا کے حصول میں خوار ہوتے رہتے ہیں جبکہ انتظامیہ ان سستی ایشیا کو دکانداروں کو فروکت کر گئے اپنی جبے گھرم کر رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر فروکت کی جانویل ایشیا خوار دنوش کی کوالٹی بھی انتہائی ناکس ہے مزارت سنت کے زیلی ادارے یوٹیلوٹی سٹورز کے قیام کا مقصد شہریوں کو سستی اور میاری ایشیا فرام کرنا تھا لیکن برانچوں کی تعداد کم ہونے اور پلیسیوں میں تسلسل برقرار نہ رہنے کی وجہ سے اہم عوام ان فوائد سے محروم ہیں کیمرہ مین مرزا محمد طائر کے ساتھ آسیم عمید چینل پائپ لاہور